بزرتے جمہو کشمیر کو دیکھتے ہوئے جمہو کشمیر کے آگے کے لیے روڈ میپ دیں بجائے ہر آدمی کو ڈیمینائز کرنے کے ہر پارٹی کو ڈیمینائز کرنے کے جو انہوں نے مینیفیسٹو دیا اس پہ بہت ہمیں اتراز ہیں انہوں نے کہا کہ گجر پہاڑی دلت اور او بی سیز اور یہ جو او بی سیز اور دلت پہاڑی گجر ان کی ریزرویشن جو اس کو ختم کرنے جب تک نیشنل کانفرنس یہ کہتی رہے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کشمیر کے لوگوں کو ہمارے ہوتے ہوئے جب تک باجپا یہاں ہے بابا صاحب امبیت کر کے کانسٹیچوشن میں جو ریزرویشن بی جے پی نے دی ہے جمعہ کشمیر کے عوام کو پانچ اگست کے بعد کھا وہ پہاڑی ہیں کھا دلت ہیں کھا گجر ہیں کھا او بی سی ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا نہ ہلا سکتا ہے اس کی گیارنٹی اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شنکرہ چارے کو تخت سلیمان کا نام دیں گے کیوں ایسی بات ہے ہماری آستہ سے کھلوار مت کریے اگر آپ ہماری آستہ سے کھلوار کریں گے تو ہمیں آتا ہے جواب دینا ایک بورڈ نہیں آپ ہلا سکتے اس کی گیارنٹیچارے کا نام بدلنا تو بہت بڑی بات ہے آپ کہتے ہیں ہم سرکار میں آئیں گے ہم سارے کے سارے پتھر بازوں کو چھوڑ دیں گے دوہزار نو وہ بھول گئے ہیں دوہزار دس وہ بھول گئے ہیں جب لاشیں وہاں گرتی تھی آج پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد امن ہے شانتی ہے اور وہاں حضب معمول زندگی چل رہی ہے آج آتنکباد کی جگہ سیلانی ہے آر ایکنومک ریسرجنس ہے یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ قبرستانوں پر سیاست چلتی ہے ہرہاں کھلا بھرا کشمیر ان سے برداشت نہیں ہو رہا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پتھر باز جنہوں نے یہاں لاشیں گرائیں جنہوں نے ہم لوگوں کو موت کا منظر دکھایا ان کو واپس لائے جائے تاکہ جمہو کشمیر کے حالات خراب ہوں یہ ہوگا نہیں ان کو تو ویسے موقع ہی نہیں ملے گا آپ آٹھ اکتوبر تک تنزار کر لیجئے وہ کہیں دکھیں گے نہیں لیکن ان کے جو یہ منصوبے ہیں یہ جمہو کشمیر ان کو نکارے گا اور ہمارے ہوتے گی منصوبے پورے نہیں شکریہ